محترم ڈاکٹر مقصود صاحب کی بہت خوبصورت علمی تقریر آپ نے سنی ابھی کچھ دیر پہلے محترم تارک چوہان صاحب نے کچھ اشار پیش کیے تھے تو مجھے بھی کوئی دو سال قبل میں نے ایک نظم لکھی تھی حبیب جالب کی ایک نظم ہے میں نہیں مانتا اس بحر میں میں نے لکھی تھی تو مجھے اس کے کچھ شیر یاد آگئے جو میں نے ابھی لکھے تو آپ کے سامنے ان کو پیش کرتا ہوں چند ووٹوں کو گھر سے سمیٹے ہوئے یہ جو جماعت کا خلافتی نظام ہے چند بندے کٹھے ہوکے ووٹ ایک بندے کو دے دیتے ہیں اور اس کو اپنا ہیڈ چن لیتے ہیں تو جس کو پھر بعد میں وہ کہتے ہیں کہ یہ خدا کا بنایا ہوا نمائندہ ہے اور یہ ایک تھوڑا سا سات تفسرہ جو کافی دلچسپ تفسرہ ہے جماعت کو اس کا جمہوری حق صرف ایک دفعہ دیا گیا جب مرزا بشیر الدین محمود نے قسرت رائے سے حضرت مسیم عود علیہ السلام کی وسیعت کو رد کر کے اپنا انتخاب کرایا تو اسی حوالے سے یہ نظم کے اشار ہیں چند ووٹوں کو گھر کے سمیٹے ہوئے جو خلافت کی گدی پہ قبضہ کرے چند ووٹوں کو گھر کے سمیٹے ہوئے جو خلافت کی گدی پہ قبضہ کرے اور کہے کہ خدا کے ہیں یہ فیصلے اور کہے کہ خدا کے ہیں یہ فیصلے اس کھلے جھوٹ کو کوئی مانے مگر میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا اس کھلے جھوٹ کو کوئی مانے مگر میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا تم نے لوٹے ہیں لوگوں کے اموال بھی اور کیا ہے بتیروں کو پامال بھی تم نے لوٹے ہیں لوگوں کے اموال بھی اور کیا ہے بتیروں کو پامال بھی کر دیا اس جماعت کو بدحال بھی اور دعویٰ کے ہے یہ خدای نظام ایسے دستور کو اس کھلے جھوٹ کو میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا یہ دو شیئر مجھے یاد آئے تھے تو آپ کے سامنے پیش کر دیئے اب میں محترم تارک چوہان صاحب کو کی خدمت میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ آ کر اپنی تقریر پیش کریں ان کی تقریر انگلیش دبان میں ہے